بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رہ کے ساتھ میں افتقار کا آدمی اور صدر درداری کے ساتھ دبئی میں کیا ہوا عمران خان نے توشہانہ ٹو کیس میں زمانت کے لیے دخواست دائر کر دی ہے جبکہ خاصب کے لیے ایک بڑا اہم قانون تبدیل کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کی رہائی کے لیے لارا ٹرمپ کے قدموں میں جاگری ہے عمران خان کے حوالے سے کون سے امریکی معلومات حاصل کر رہے ہیں اور دوسرے جج پر الزام لگانے والا یو تھیا جج دوڑ گیا ہے کیا برطانیہ نے جسس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں پاکستان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے مقدمہ اب تک کیوں درج نہیں ہو سکا برطانیہ میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان کو ڈیفینڈ کیوں کیا جا رہا ہے کون کر رہا ہے سانہ ہے کارساز کی ملزمہ نتاشا کو بری کر دیا گیا ہے نتاشا وہ ہے جنہوں نے کارساز میں باپ بیٹی کو تیز افتار گاڑی سے کچل دیا تھا ان کو ماف کر دیا گیا ہے سرمان اکرم راجہ اور شیرف دل مروض میں کس بات پر لڑائی ہوئی ہے ایک جالی امی کا معاملہ ہے اور ایک جالی اببہ کا قصہ ہے تو تحریک انصاف کا نیا ابو کون ہے اور عمران خان کی بہنوں نے ڈالر ٹرم کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ وہ ہمارے اببہ ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدر پاکستان آسف اور زرداری کے حوالے سے کل رات وہ دبائی پہنچے تھے جہاں سے اترتے ہوئے وہ خادثے کا شکار ہو گئے جو ان کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں فریکچر آیا ہے انہیں ایک قریبی افتار منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کے پاؤں پر پلستر چڑھا دیا گیا ہے ڈاکٹروں کے مطابق فریکچر کے باعث زرداری صاحب کے پاؤں پر چار ہفتے تک پلستر رہے گا انہیں ارام کا مشورہ دیا گیا ہے ابتدائی تیبی امداد کے بعد انہیں دبائی میں ہی ان کی رہشگاہ پر منتقل کر دیا گیا ہے زرداری صاحب کی غیرمجودگی میں یوسف ردگلانی اس وقت قائم مقام صدر پاکستان ہے تو لگتا ہی ہو کہ ان کی صدارت کا دورانی آج بڑھ گیا ہے جب تک زرداری صاحب صحتیاب نہیں ہوتے یوسف ردگلانی پاکستان کے صدر رہیں گے دوسری خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے پی ٹی اے کی قیادت ایک طرف تو یہ دعوے کر رہی ہے کہ عمران خان کو امریکہ رہا کرائے گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان عدالتوں سے بری ہونے والے ہیں ان پر جیل کے دروازے جلد کھل جائیں گے دوسری طرف یہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ سڑکوں پر جنگ ہوگی تو تحریک انصاف سڑکوں پر لڑنے جا رہی ہے یا ٹرم کی حکومت میں آنے کا اجزار کرے گی تحریک انصاف کا پجاب میں ایک جلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کم از کم تین لاکھ آدمی پجاب سے نکالے جائیں گے اور اتنے ہی آدمی خیبر پختونہ سے نکالے جائیں گے اور جو تین لاکھ پجاب سے لوگ نکلیں گے وہ پہلے خیبر پختونہ جائیں گے اور خیبر پختونہ حکومت ان تین لاکھ لوگوں کی دو دن تک مہمانداری کرے گی اس کے بعد مزید تین لاکھ لوگ حیبر پختونہ سے ان کے ساتھ ملیں گے اور تقریباً چھ لاکھ لوگ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے اسلامباد کا رکھ کریں گے تو تحریک انصاف نے چھ لاکھ لوگ کے ساتھ ایک بار پھر اسلامباد کی طرف یلغار کا منصوبہ بنا لیا ہے تو میں نے اور آپ نے بچورد میں شیخ چلی کے قصے سنے ہوئے ہیں اور اس طرح کی بہت سی باتیں سنی ہوئے ہیں تو جو لوگ چھ ہزار افراد ہی کٹھنے نہیں کر پا رہے وہ چھ لاکھ لوگ کٹھا کرنے کا اگر منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ٹرک کی بتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو چھ لاکھ لوگوں کو کٹھا کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں میں بیرسر گوہر اور سلمان اکرم راجہ ایک پارٹی کا صدر اور دوسرا جنرل سیکٹری جن کا اپنا کوئی پلٹیکل ووٹ بینگ نہیں ہے نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے نہ ان میں کوئی کراؤڈ پولر ہونے کی کوئی خاصیت شامل ہے تو کیا یہ لوگ چھ لاکھ لوگ نکال پائیں گے پی ٹی اے کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کیا کر رہی ہے تو ایک بات کا فیصلہ کر لیں کہ عمران خان کو امریکہ نے رہا کرانا ہے یا وہ سٹریٹ پاور کے ذریعے لانگ مارچ کے ذریعے یا کسی دھرنے کے ذریعے رہا ہوگے یہ بالکل ویسے کام ہے کہ اگر چار پائی نہیں دینی تو کم از کم ترطیب سیدھی کر لیں یہ بھی خبر زیر گردش ہے کہ پی ٹی اے کی قیادت جو ہے وہ امریکی حقام سے ملاقاتیں کر رہی ہے سجاد برکی جو عمران خان کی قزن ہے اور آتف خان انہوں نے ملاقات کی ہے امریکی ڈاکٹروں کے گروپ کے ساتھ لارا ٹرم سے اور یہ ایک فنکشن تھا ریپیبلکن نیشنل کمیٹی کا فنکشن تھا اس کی وہ شریک چیرمین ہے یا پریزنٹ ہے لارا ٹرم اس تقریب میں شریک تھی تو یہ دونوں وہاں پہنچ گئے اس کے بعد تحریکن صاحب یہ کمپین کر رہی ہے کہ امریکی قیادت کو اور فیوچر پریزنٹ کے فیملی کو عمران خان کے ساتھ ہونے والے سلوک سے اگاہ کر دیا ہے تو پی ٹی اے قیادت امریکہ میں پاکستانی جمہوریت اور انسانی حقوق کی خالت کے بارے میں اہم امریکی رہنماؤں کو اگاہ کرنے میں مصروف ہے حالانکہ وہاں الیکشن ہو رہا ہے اور پاکستانی کمیونٹی کے لوگ انہیں اپنی سپورٹ کا یقین دلا رہے ہیں تو ایک طرف یہ کمپین کے وہاں پہ بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر اور امریکہ کے خوالے سے اور بھی بڑی عام خبریں ہیں تحریکن صاحب کے دو ورکر سپورٹر ہیں جو خود کو صافی بھی کہتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ امران خان پاکستان کی پہچان بن چکے ہیں ابھی نیو یارک ائرپورٹ پر امیگریشن آفیسر انٹرویو کے بعد جب باہر چھوڑنے آئے تو پوچھا کہ امران خان کب جیل سے رہا ہوں گے تو میں نے خیرے سے پوچھا کہ آپ ایشیا ہی ہیں تو کہنے لگے میں سپینش ہوں پھر کہنے لگے اسلامباد میں امران خان کے حکمہ مظاہرے اب بھی ہو رہے تو دروازے پر کھڑے ہو کر اس مقالمے پر میں کافی حیران بھی تھا ان کو بتایا کہ اب اسلامباد میں سکون ہے اور ہسے ہوئے جواب دیا کہ جب ٹرمپ الیکشن جیت جائیں گے تو امران خان بھی رہا ہو جائیں گے امریکہ کے حوالے سے پی ٹی اے پورا زور لگا رہی ہے کہ جو کرے گا امریکہ کرے گا اور امریکہ بھی نہیں جو کرے گا ڈاللڈ ٹرمپ کرے گا تو اس ایفٹ کے اوپر امران خان کی بہنوں نے یہ کہہ کر بم دے مارا ہے کہ جو جو بندہ بھی ڈاللڈ ٹرمپ سے امیل لگائے بیٹھا ہے وہ یہ سن لے کہ ڈاللڈ ٹرمپ کیا ہمارے اببہ ہیں امران خان کی بہنیں ڈاللڈ ٹرمپ کے ذریعے امران خان کی رہائی سے قطع انکار کر رہی ہیں کل ڈاللڈ ٹرمپ کے مشیر ساجد تادر نے بھی یہ کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ ڈاللڈ ٹرمپ آ کر ہمیں چھڑائے گا تو کیا ڈاللڈ ٹرمپ ان کی بھوپی کا لڑکا ہے تو ایک طرف یہ ایفٹ چل لی ہے دوسری طرف وزیر اللہ خیبر پہت ہنہا نے آج طبلے جنگ بجھا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے ہمیں جنگ کے لیے مجبور نہ کیا جائے فیصلہ کن جنگ کے لیے نکلے اور واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لیا جائے خون کا رنگ لال ہے اور لال رنگ انقلاب کی نشانی ہے دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ انقلاب لانے کی باتیں کی جارہی ہیں سڑکوں پر نکلنے کی باتیں کی جارہی ہیں تو یہ چیز بتاتی ہے کہ کتنی بڑی کنفیوجن ہے دوسری طرف اڈیالا جیل میں پی ٹی اے کی کچھ لوگ عمران خان سے ملاقات کرنے کے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تو اس پر انہوں نے باہر آکر میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جارہا سپرڈنٹ اڈیالا جیل نے کہا کہ انڈر ٹیکنگ دے کے کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی تو یہ دنیا سے کیا چھپانا چاہ رہے ہیں شملی فرادمی کہا کہ کپتان پر جیل میں سختیاں ہیں ہمیں سیاسی گفتگو سے روک دیا گیا ہے تو کیا اب میں موسم اور کرکٹ پر بات کروں تو تحریکن صاحب کی قیادت کی اس چیہوں پکار کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک جج صاحب قانونی تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ جج صاحب اسلامبارہ ہائی کورٹ کے بڑے معروف جج ہے عمران خان کو اس سے پہلے وہ جتنی بھی ریلیف دے سکتے تھے انہوں نے حد تل امکان کوشش کر کے دیا ہے جج سردار اجاز عساق خان کے پاس ایک درخواست لگی ہوئی تھی شیرز المربت کی اور انہوں نے اس پر فورا فیصلہ سنا دیا اور جیل میں قیدیوں سے ملاقات اور سیاسی گفتگو پر پابندی کو آئین سے متسادم قرار دے دیا اور جج صاحب نے وہ شک ہی کالندم قرار دے دی جس کے تحت یہ پابندی لگائی گئی تھی جج صاحب نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر بلینکٹ پابندی آئین کی اظہار رائے کی ازادی کی شکوں سے متسادم ہے رپورٹ کے مطابق عمران خان کی جو سیاسی رہمان سے ملاقات پر پابندی کی وجہ جیل رول کی یہ شک بتائی جاتی تھی جیل رول کی شک دو سو پیسٹر جس کے مطابق قیدی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے اور وہ جیل میں بیٹھ کر باہر انتشار نہیں پھلا سکتے یہ حالی میں جب شنگائی تعاون ترزیم کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت عمران خان سمیت تمام جو قیدی ہیں ان کی ملاقات پر پابندی لگائی گئی تھی سیاسی گفتگو پر جو پابندی کا معاملہ ہے وہ جیل حکام نے خود لگائی تھی اور اب بھی اس کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا کہ عمران خان سے سیاسی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ان کی سیاسی گفتگو کی رپورٹنگ بھی بند ہے حالانکہ عمران خان کی ہر بات جو ہے وہ میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے ابھی کل عمران خان نے چھبیس تور ویم کا حوالے سے گفتگو کی ہے اور اسے برا بلک آئے اور ساتھ عمران خان نے سیاسی فیصلے بھی کی ہے دو لوگوں کو جنڈیشن کمیشن کا میمبر بنانے کی منظوری بھی دی ہے تو عمران خان سیاسی کام بھی کر رہے ہیں سیاسی فیصلے بھی کر رہے ہیں سیاسی باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے رہنمہ جب ملاقات نہیں ہوتی تو اسی قسم کا شور بھی بچاتے ہیں تو خاص اب کی جو اوورال سیچویشن ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کیونکہ معاملات بڑے خراب ہیں تحریکن صاحب کی قیادت سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے ان کو رہا کرانے کے لیے ہمیں سڑکوں پر نکلنا ہوگا کچھ لوگ سمجھتے ہیں ٹرمپ نکالیں گے لیکن سوال ہے کہ خود عمران خان کہاں کھڑے ہیں کیا عمران خان چاہتے ہیں کہ لوگ بہر نکلے احتجاج کرے تو ظاہر ہے عمران خان اس کی سوچ کے مطابق اس کو ٹارگٹ سائن کر دیتے ہیں بس اب وکیل ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے عدالتوں میں مقدمات لڑو اور ججوں کو کرو کرو اور وہاں پہ دبردوس کر دو اگر کوئی آتا ہے کہ جناب سڑکوں پہ نکلنا ہوگا مظاہر کرنے ہوگے لوگ کٹے کرنے ہوگے گنڈہ پورو مشیر المربت ہو یہ ہاکسز ہیں یہ کہتے ہیں جناب لوگوں کو باہر نکالو تو عمران کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام بھی کر دو اور پھر کچھ لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب آپ دڑوٹ جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے معاملہ چل رہے ہیں تو کچھ باتیں ان کی مان لیں کچھ اپنی منوان لیں تو برانہ اس پہ بھی راضی ہیں تو عمران خان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سب کی بات ماننے کے لیے تیار ہے کیونکہ انڈ آف دی دے وہ اب جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں ایک سال میں ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے عمران خان کی موجینہ ڈیل کے حوالے سے جو حالیہ آخری ایکٹیوٹی ہوئی ہے وہ بوش عبیبی کے حوالے سے ہوئی ہے بوش عبیبی کی جب عمران خان سے کل ملاقات ہوئی تو خاص اب جو ان سے پوچھا تھا کہ آپ پشاور کیوں گئی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ لاہور میں ان کو گرفتاری کا خدشہ تھا پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی تھی کہ آپ لاہور جائیں گی تو پکڑی جائیں گی تو بہتر آپ کی پی کے آجائیں وہاں آپ کو پروٹوکل ملے گا لاہور میں ان کے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں پولیس کھڑی ہیں تو عمران خان نے کہا کہ اگر پولیس نے تمہیں گرفتار کرنا ہے تو پھر تمہیں رہا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی رہائی تو ہوئی ہے ایک ڈیل کی وجہ سے اور ڈیل یہ کہ تمہیں دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا اسی وجہ سے میں نے بہت ساری چیزوں کو اوپر کمپرومائز کر لیا ہے تو تم لاہور جاؤ جس کے بعد بوشہ بیمی جو ہے وہ پھر پشاور جانے کی بجائے لاہور آ چکی ہے اور زمان پارک میں مقیم ہے بوشہ بیمی نے لاہور میں قیام کر کے اس بات کو یعنی اس تاثر کو مضبوط کیا ہے کہ اب ان کی گرفتاری کا نیئر فیوچر کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ان کی گرفتاری جو ہے اس ممبینہ ڈیل کا حصہ ہے اس طرح عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے بھی تاثر ہے کہ ان کو بھی اس لئے چھوڑا گیا تو بائی دعوے اس ڈیل میں ابھی تک خود عمران خان صاحب کی رہائی کا کیا معاملہ ہے کیا ان کو بھی رہا کیا جائے گا کیا سٹیٹس ہوں کا تو اس حوالے سے میں نے آپ کو انٹرویل بتایا کہ توشہ حانہ ٹو کیس میں بوشہ بیمی کی زمانت کے بعد عمران خان کی بھی درخواست زمانت دائر کر دی گئی ہے تو یہ وہی کیس ہے جس میں بوشہ بیمی کو زمانت پر رہائی دی گئی ہے تو انہی گراؤنڈز کی بنیاد پر عمران خان کی رہائی اس میں آل مست ہے اب عمران خان کے اوپر جو کیس رہ جائے گا وہ جی ایچ کی عملہ کیس ہے اس پر فردہ جمع آٹھ نومبر کو آئے دہونی ہے اور اس کے بعد وہ معاملہ بھی زمانت کی طرف جائے گا اب اس درخواست پر ریجیسٹرہ اور آفیس نے بہت سے اعتراضات لگائے ہیں لیکن ان تمام اعتراضات کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جمعہ کے روز اس درخواست کی سماعت کریں گے تو جمعہ جو ہے وہ عمران خان کی حق میں اچھا ہوگا یا پھر جمعہ جانج دینا جس طرح جمعہ بہت ساری خبریں لے کر آتا ہے تو وہ بھی بڑی امپورٹنٹ خبریں کل قوم سبلی کا بھی ایک اہم جلاس ہے جس میں حکومت کچھ قانون سازی کرنے جاری ہے اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ لندن میں پاکستانی حکام نے ان افراد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کیا تھا جنہوں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر حملہ کیا یہ پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی تھی اور پاکستان ہائی کمیشن جو ہے ذرائے کہتے ہیں کہ اس پر کوئی بقاعدہ ابھی تک کارروائی نہیں شروع ہو سکی مقدمہ درج نہیں کیا گیا بہت سے نام دیے گئے ہیں ذرائے کہتے ہیں کہ برطانیہ میں جو پاکستان ہائی کمیشن ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ چستی بھی نہیں دکھا رہا اور دوسری طرف برطانیوی پولیس جو ہے اسکانڈلیڈ یارڈ اس نے بھی ابھی اس کیس کے اوپر کوئی زیادہ کام نہیں کیا ویڈیوز دیکھی جا رہی ہے اور کہا گیا کہ یہ پروٹیسٹ ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ وائلنس بھی نہیں ہے اور اس میں جو اہم خبر ہے کہ جن لوگ نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ پر حملہ کیا ان میں نائنٹی نائن پرسنٹ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہے وہ برطانوی شہری ہیں حکومت نے جس طرح اعلان کیا تھا کہ ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں گے ان کے شراثتی کارڈ کینسل کیے جائیں گے تو بے شک حکومت پاکستان ان کے پاسپورٹ کینسل کر دے شراثتی کارڈ کینسل کر دے لیکن چونکہ وہ برطانوی شہری ہے اور برطانوی حکوم رکھتے ہیں اور جب انہوں نے پاکستان آنا ہوگا تو برطانیہ کے ویزے پہ آ جائیں گے اور اسی طرح برطانوی حکومت جو ہے وہ اپنے شہریوں کے خلاف کاروائی کرنے میں بہت حد تک محتاط ہے اگر یہ اگر یہ اسائلم پہ ہوتے پاکستانی آزاد پاکستانی ہوتے تو اب تک ان کے حلاف پولیس کاروائی کر چکی ہوتی یہ معاملہ آج کا نہیں بڑا پرانہ ہے نوازشفی کے گھر کے باہر بھی اس طرح یہ لوگ بتمزی کرتے ہیں نعرے بازی کرتے ہیں اور چار پانچ سال کا ایک طویل عرصہ ہے جس میں یہ پوری کاروائی ہوئی تو برطانوی پولیس کو کئی بار شریف خاندان نے بھی ان کے خلاف درخواست دی لیکن برطانوی پولیس اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کرتی کیونکہ برطانیہ میں لاؤ ہے کہ آپ پورا من پروٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ان کا پروٹیسٹ ہوتا ہے یہ گالیوں پر تو مبنی ہوتا ہے اور ہیٹ سپیچ پر ہوتا ہے لیکن اس کو پورا من کہہ کے پروٹیٹ کیا جاتا ہے تو برطانی حکومت اس کے خلاف کاروائی کرنے سے ہچکچا رہی ہے اب بھی جو ہے جسٹس قاضی فائصہ کو پر اٹیک ہوا ہے اس پر کوئی مزید ڈویلمنٹ نہیں ہو سکی اور نہ ہی پاکستانی حکومت کی جانب سے ان افراد کے نام دیئے گئے ہیں جو کہ اس میں ملوغت سے کچھ یوٹیوبر اپنے طور پر نام دے رہے ہیں اس کے لابے پاکستانی ہائی کمیشن ڈاکٹر فیصل جن کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا جارہا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر جسٹس قاضی فائصہ کو ہمیلیٹ کرایا کیونکہ انہوں نے ان کی ناحفاظت کا مناسب بندوبست کیا نہ وہاں سیکورٹی کے لیے کوئی درخواست دی اور اس کے علاوہ جو جسٹس قاضی فائصہ اور ان کی احلیہ کو امبیرس کرائے گیا وہ سب معاملات کے باوجود ابھی تک وہ اپنے حدوے پر موجود ہے اور انہوں نے پاکستان میں بہت سے لوگ ڈیفینڈ کرے ہیں کہ یہ پاکستانی ہائی کمیشن کیا کر سکتا تھا بھئی یہ کر سکتا تھا نا ان کی فائضت کو یہ کی نہیں مناتا اگر وہاں پہ سرکاری گارڈ موجود نہیں تھے تو پرائیوٹ سکورٹی بھی ہائر کی جا سکتی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جان کو خطرہ رہتا ہے اور جب وہ جاتے ہیں ٹیول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پرائیوٹ گارڈز بھی ہوتے ہیں اس کے لیے اجازت لی جا سکتی ہے اور ہماری کمہ نے بھی ابھی تک یعنی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا کسی ایک اہل کار کو بھی حکومت محتل کر دیتی یا نوکری سے نکال دیتی تو بہت سے لوگوں کو کان ہو چکے ہوتے لیکن کہتے ہیں کہ کار پیڑے اور باہر بھی پیڑے کانگرس کے ارکان نے عمران خان کی رہائی کے لیے صدر بائیڈن کو جو خط لکھا تھا اس خط کے جواب میں پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہے انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزرین پاکستان کے نام اور امریکی کانگرس کے خط کو پاکستان کے عدروری معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے امریکی کانگرس کے باسٹھ ارکان نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا تھا اور پاکستانی پارلیمنٹ کے ایک سو ساٹھ ارکان نے پندرہ صفحات پر مشتمل خط جو ہے وہ لکھا ہے وزرین پاکستان کو اور اس میں انہوں نے وزرین پاکستان سے مطالبہ کی ہے کہ امریکی کانگرس کے لوگوں نے خط لکھا ہے اس کو ہائلٹ کریں کہ یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے خط میں امران خان کے کارنامے لکھے گیا ہے کہ نو مئی کو انہوں نے کیا کیا اور اس کے بعد جو اگست دو ہزار چودہ سے لے کے مئی دو ہزار بائیس تک پورے ملک کو مفلوج رکھا انتشار اور ڈیجیٹل دیشت گردی یہ سب انہوں نے جو جو امران خان کے حوالے سے حکومت اپنے بیانیوں میں کہتی رہی ہے سب انہوں نے مینشن کر کے یہ لکھا ہے کہ اس کو مدین پاکستان امریکہ کے ساتھ ڈسکس کریں اور یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی امران خان کی منفی محمد میں کردار امریکہ اور برطانیہ میں مقیم منحرف اناثر یعنی جو پاکستان سے بھاگے لوگ ہیں یہ وہ ادا کر رہے ہیں جو پاکستان میں وانٹڈ ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کی اپنیشن لیڈر عمر عیوب فیصلہ باد میں ایٹی سی کورڈ میں پہنچے تھے اپنی پیشی کے موقع پر کہ وہاں پر کارکن آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو انہوں نے گالیاں دی مکہ برسائے خوب درکب بنائی اور اس لڑائی کے اندر عمر عیوب صاحب کی بھی پٹائی ہو گئی اور اپوزیشن لیڈر عمر عیوب کو وہاں پر کارکنوں نے گھیرا ان کے خلاف نعرے بازی کی اور وہاں پر کافی حلہ گلہ مچا کافی شورہ اور عمر عیوب جو ہے وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ نکلے ایک اور خبر ہے ڈیالا جیل کے حوالے سے کہ اڈیالا جیل میں اب ایک نیا وائی فائی انٹیکریڈیڈ سسٹم لگا دیا گیا ہے جس میں بائیومیٹرک ویریفکیشن ڈیوائس بھی نصب کر دی گئی ہے اب نئے سسٹم کے بعد آپ بائیومیٹرک کریں گے اٹھا لگائیں گے اور اپنا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کے بغیر آپ جیل میں نہیں جا سکیں گے جو نیا سسٹم میں تین جو مرکزی دروازے ہیں جیل کے وہاں پہ لگایا گیا ہے اور نئے سسٹم میں بارکورٹ سکیننگ ہے وائی فائی ڈیفائیسز ہے اور جنرین ٹیپ شامل ہے اس نظام کو نادرہ سے اور ہوم ڈیپارٹمنٹ سے اٹیج کر دیا گیا ہے تو اب جو بھی وہاں پہ جائے گا کسی ملاقات کے لیے اس کی تمام تفصیلات جو ہے وہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کو ڈیریکٹ پہنچیں گی تو امران ہاں سے کون مل رہا ہے یا باقی قیدیوں سے کون مل رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ ساری جو ہے وہ اب اس کی بھی مونٹرنگ کی جائے گی اس کے لیے امان مزاری ان کے شور حادی علی کو دہشت گردی کے مقدمے اسلامباد کی مقامی عدالت نے زمانت پر رہا کر دیا ہے اس سے پہلے ان کا جسماری رمان بھی عدالت نے کال ادم قرار دیتے ہوئے دونوں کو جیل بھیجنے کا حمد دیا تھا ادرائی کہتے ہیں کہ امان مزاری ان کے شور کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہ مقدمہ سائبر کرائم یونٹ اسلامباد پولیس کے انچارج کی مدیت میں تانہ آب پارہ میں درج کیا گیا ہے اس مقدمے میں لکھا گیا کہ دورانہ تفتیش ملزم حادی علی نے اقرار کیا کہ اس کے پاس ایک آہنی مکہ تھا جو اس کی گاڑی سے برامد ہوا ہے اور اس نے اسی آنی مکہ سے پولیس ایل کار پر حملہ کیا تھا لیکن اس مقدمے میں ابھی ان کی دوبارہ گرفتاری نہیں ہو سکی اب آخری خبر یہ کہ جیسٹس منصور علی شاہ پاکستان واپس آگئے ہیں اور ان کے پاکستان واپسی سے پہلے پہلے ان کے بہت سارے جو پروٹیکولز ہیں وہ ریسٹور کر دیئے گئے ہیں چیف جیسٹس پاکستان جیسٹس یایا افریدی نے بھی اپنے دفتر میں بہت سے لوگ بدل دیئے اور ریسٹرار سپریم کورٹ کی تبدیلی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اپنے آفیس کے لیے انہوں نے جو نئے لوگ تینات کیا انہوں نے اپنا سیکرٹی تبدیل کیا ہے اگزیکٹی آفیسر لگایا ہے اور نوٹیفکیشن جاری کی ہے موجودہ ریسٹرار جزیلہ اسلم جو کہ جسس قاضی فائسہ کے ساتھ بہت دیر تک ریسٹرار رہی ہیں جب تک وہ رہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے ان کو ریسٹرار لگایا تھا تو اب ان کی بطور جاج واپسی کے امکان ہے اور اس سے پہلے کل جو تناہذات کے حل کی متبادل کمیٹی اس کی سربراہی چھوڑ دی یا یا آفیسر اس کے سربراہ تھے اپنے یقعہ انہوں نے جسس منصور علی شاہ کو لگا دیا جسس قاضی فائسہ نے اگز دو دار چوبیس میں تناہذات کے متبادل حل کے لیے جو ٹاس فورس بنائی تھی اس میں انہوں نے جسس منصور علی شاہ کی رکنیت ختم کر دی تھی اور جسس یا یا فریدی کو کمیٹی کا سربراہ بنایا تھا جسس آئیشہ ملک اور جسس شاہد اس میں شامل تھے اب جسس یا یا نے اپنے جگہ جسس منصور علی شاہ کو ای ڈی آر کا چیئرمن لگایا ہے تو جسس منصور کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا کہ ان کے بارے میں جو خبریں پھیلائی گئیں کہ وہ اگر چیف جسس بنتے تو حکومت کلاب کوئی کاروائی کرتے لیکن وہ اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے تو یہ کہتے ہیں نا جو مکہ لڑائی کے بعد ریاضہ ہے اپنے موں پہ مار لینا چاہیے جب یہ خبریں زیر گردش تھی کہ جسس منصور جو ہے وہ یہ کرنے والے ہیں تو اس وقت انہوں نے اس بات کی کوئی تردیل نہیں کی اب ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور اب وہ وضاختیں دیتے پھر رہے ہیں اور شاید دیری میں جا کے جسس منصور جو ہے وہ اپنا جو امیج ہے وہ کلین اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو آئینی عدالت کا سربراہ لگا دیا جائے پیوت پارٹی اور جی ایو آئی فے ایک پیچ پر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جسس منصور کو آئینی عدالت کا سربراہ لگایا جا سکتا ہے ویسے حکومت جسس مندین کے لیے سنجیدہ ہے اس کے علاوہ جسس میاں گل حسن اور اگزیب جنہوں نے ایڈی سی کے جج عبال حسناز علکر نین کے اوپر کل بڑا غصہ جھاڑا تھا کہ وہ سائفر کیس کا فیصلہ دینے والا جج جو ہے وہ ایسے ہے ویسے ہے بائیس ہے اس کے فیصلے غلط ہیں اور اس کو وزارت قانون نے لگایا ہے اس کی بڑی شکایتیں ہیں تو انہوں نے کل اس جج کی بڑی بیشن کی تھی آج ان کی جانب سے جو وزارت سامنے آئی ہے تو میاں گل حسن اور اگزیب نے دالت کے اندر کہا کہ جج عبال حسن ظلوکر نین کو جو برا برا کہا وہ درست نہیں تھا اور انہوں نے اپنے غصے کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ جج عبال حسناز ہمارے سامنے نہیں تھے ہمیں وہ بات نہیں کرنے چاہیے تھی جو اپنی ججمنٹ میں ہم لکھ نہیں سکتے کل جج کے حوالے سے جو بھی کہا اس پر افسوس ہے بعضی نظر میں جج صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے وہ قابل اتمنان ہے اتمنان بخش ہے تو بنیادی طور پر وہ جج صاحب جو دوڑ گئے ہیں کل انہوں نے بڑی بڑکیں ماری تھی کیونکہ سامنے پیٹے والے کھڑے تھے نا کیس آزم سواتی کا اور آب آزم سواتی کا انہوں نے جو آنٹ مقدمات میں جسمانی ریمان تھا وہ بھی انہوں نے کال ادم قرار دے دیا ہے اور انہیں ٹرائل کورٹ میں پیش کر کے جوڈشل ریمان پر جیل بجوانے کا حکم دے دیا ہے اس کے لئے وہ یوتھیوں کے امی والا قصہ رہتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں لاہور میں کالج کی طالبہ سے زیادتی کی جھوٹی خبر پھلانے والی خاتون جنہیں کچھ شروع اس قبل کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا جن کا تعلق تحریک انصاف سے جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے وہ ٹک ٹاکر ہے اور انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ متاثرہ لڑکی کی والدہ ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو ان کو بائیس کو یکیس سکتوبر کو کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا اور اب لاہور پولیس نے ان کی گرفتاری ظاہر کیا ہے کہ ان کو لاہور سے پکڑا گیا ہے وہ کسی عدالت میں پیش ہونے کے لئے آئی تھی یا کسی کے لئے پیش ہونے آئی تھی تو وہاں پہ جو سادہ لباس الکار ہیں انہوں نے ان کو تحویل میں لے لیا ہے اس خاتون نے اپنے بھائیوں اور دیور کی بازیاں بھی کے لئے درخواست دیتی ان کے بھائی اور دیور بھی کہیں اٹھائے گئے ہیں تو اس خاتون نے کہتے ہیں اپنے بھائی سارے نے مروائے ہیں اس کے لئے خبر یہ کہ حکومن نے پیٹرول مسنوات کی قیمتوں کے حوالے سے علامیہ جاری کر دیا ہے پدرہ روز میں قیمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں تیل اور لائی ڈیزل آئیل کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے جبکہ پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے پینتیس پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے تو پیٹرول کی نئی قیمت دو سو اٹھالیس روپے اٹھتیس پیسے ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس قیمت میں بھی تین روپے پچاسی پیسے اضافہ کیا گیا ہے اور اب ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت دو سو پچپن روپے چورہ پیسے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ لائی ڈیزل آئیل کی قیمتوں میں دو روپے کے لگ بگ کمی کی گئی ہے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملکات ہوتے لئے ویلوگ میں اپنے گردنوہ کے لگوں بہت کیا ہے